اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نمک پارے کی ریسپی شیئر کری ہوں آپ اس ریسپی کو ایسا ٹی ٹائم سناگ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی اس آسان سے ریسپی کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورے دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو تمام نوٹفکیشن بل سکیں نمک پارے بنانے کے لیے ہمیں سبسے پہلے ایک کپ میدہ چاہیے ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل چاہیے آپ کسی بھی برانٹ کا کوکنگ آئل لے سکتے ہیں آدھی چھائی کی چمچ نمک آدھی چھائی کی چمچ زیرہ ایک چوتھائی کپ یا ہز بھی ضرورت پانی نمک پارے کی دو بنانے کے لیے ہم سبسے پہلے ایک بول لیں گے اس میں ایک کپ میدہ آئٹ کریں گے پھر اس میں نمک آئٹ کریں گے اب اس میں ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل آئٹ کریں گے کوکنگ آئل آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں زیرہ بھی آئٹ کر دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چوتھائی کپ پانی شامل کریں گے اور اس کی دو بنانے گے دو نرم ہونی چاہیے اس دو کو پھر ہم کور کر کے 15 to 20 منٹس ریس دیں گے 20 منٹس ریس دینے کے بعد ہم اسے نمک پارے کی شیپ دینے کے لئے چھوڑی کی مدد سے سٹریپس میں کٹ کر لیں گے تمام نمک پارے کاٹنے کے بعد ہم ان پر میدہ سپرنگل کریں گے تاکہ آپس میں جوڑینا میدے میں کبھر کیے ہوئے نمک پاروں کو ہم ٹری پر نکال لیں گے پھر ہم ایک پان میں ہلکے درمیانی آنچ پر آل گرم کریں گے گرم تیر میں ہم تمام نمک پاروں کو فرائے کریں گے ان کو تب تک فرائے کریں گے جب تک ان پر کوڑن گرم کرنا راجے پھرائے کی ہوئے نمک پارے ہم کچن ٹابل پر نکال لیں گے نمک پارے زرونگ کے لئے تیار ہیں آپ اسے ایسے ٹی ٹائم سنیک بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی جدی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ان تک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک و شیئر کرے گا اور اسی طرح کے مزید ریسیپی اس کے لئے میری چانل کو سبسکرائب کرے گا